نمسکار آپ کو گروہ پورنیمہ کے پاون اوسر پر بہت بہت بدھائیاں بہت بہت شب کامنا ہیں پرم پوجھ گروہ دیو امکر علی مہراج کے آشیرواد اور عسیم کرپا آپ پر صدا بنی رہے گروہ پورنیمہ پر مہراج کا ایک واقعہ یاد آتا ہے سن پچپنو ساٹھی کے بیچ کی کبھی کی بات ہوگی اور اس روج بھی گروہ پورنیمہ ہی تھی اور مہراج اس روج اپنی کٹیاں میں ہنمانگڑی نینی تال میں تھے شام کے سمیں میں کچھ نکرتم سی وقت سوشی ہی وہاں پر ان کے ساتھ رہ گئے تھے اور اچانک مہراج بولے چلو اور مہراج اپنی کٹیاں سے نکل کر مندر سے باہر آئے اور آج جب آپ ہنمانگڑی مندر میں جاتے ہو تو جہاں پر دکان ہے ایک چھوٹی سی پرشاد کی چاہی کی اور اس کے سامنے ایک خندر نمہ دو مزلہ چھوٹے سے مکان کو دکھتے ہو اس چھوٹے سے ایک خندر نمہ مکان میں تب ایک چٹر جی مہاشہ رہا کرتے تھے وہ ایک صادق تھے جو کہتے تھے بنگال سے آکے وہاں اکلمہ سمیہ تک سادنا رہت رہے اور انہوں نے ہی اس کٹیاں کا نرمال کروائے تھا اس کٹیاں کے دہینی طرف جہاں آج ایک میدان جیسا ہی ہے چھوٹا سا پارک بنا رکھا ہے اس ٹائم میں وہاں پر ایک ٹیلا تھا اور وہ ٹیلا سفید سخت پتھر کا تھا جسے پارک میں ڈاسی پتھر کہتے ہیں کواڈزائٹ اگر ان پتھر کے ٹکڑوں کو آپس میں ٹکرائیں تو چنگاری نکلتی ہے اس سے اور رنگ میں وہ بلکل سفید ہوتا ہے چمکیلا سفید تو اس کی چٹان تھی اس استان پر اور اکثر کیا ہوتا تھا کہ برسات میں جب اور ان دنوں بہت ہوتا بھی تھا کہ بزلی بہت گرتی تھی تو جب کبھی سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مندر میں اچانک موسم خراب ہوا بارش پڑھنے لگی جیسا آج بھی ہو رہا ہے تو بڑی گلگل ہٹ کے ساتھ اچانک بہت جور کی آواز آتی تھی بزلی گر گئی بزلی گر گئی بزلی گر گیا بزلی کہتے تھے اس کو تو وہ جب اکثر اس چٹانوں میں وہاں بزلی گرتا تھا اور اس کے ٹکڑے ہوتے تھے وہاں پر کالانتر میں کافی سمیہ بعد مہاراج کی وہاں استان کو شوڑنے کے بعد ہی کافی سمیہ بعد وہاں پر اس کو برابر کر کے ان چٹانوں کو وہاں سے دیرے دیرے ہٹا کر ایک پارک انہوں ہوا استان بنا دیا گیا تو خیر بات ہو رہی تھی اس استان کی جہاں پر تب تھی چٹانے سفیج چٹانے اور مہاراج کے ساتھ دو تین لوگ مہاراج کے ساتھ چلے اور جب اس استان پر مہاراج پہنچے تو وہ ایک چٹان کے پاس آکے بیٹھ گئے مہاراج نے کہا دیکھو آج گرو پورنی ماں ہے گرو پورنی ماں گرو یعنی سب سے بڑا بڑا اور پورنی ماں میں سب سے بڑی پورنی ماں گرو پورنی ماں آج چندرمہ میں اسے امرد برستا ہے بیٹھو اور مہاراج ایک چٹان کے اوپر بیٹھ گئے ان کی نیچے پاس میں باقی لوگ آکے بیٹھ گئے جراسی دیر میں مہاراج دھیانست ہو گئے جیسے ہی کہ سب سے کٹ کے اپنے انتر سے جا کے کہیں یہرائی میں جوڑ گئے ہیں مہاراج اس میں کچھ کہنے کو اور سننے کو جیسا کچھ نہیں ہے لیکن شاید محسوس کرنے کے لئے بہت کچھ ہے کرپنا کریے کہ گرو پورنی ماں کی چاندنی گرو پورنی ماں کے چندرمہ جو واسطوں میں سال میں پڑھنے والے بارہ تیرہ پورنی ماں میں بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا کارن بھی ہے کہ گرو پورنی ماں گریش و سنکرانتی کے بعد یعنی جب اترین میں شوری اپنی یاترہ میں شیر سبندو پر پہنچ جاتا ہے اتر درکی اور کو پرتوی کے کون کی وجہ سے جھکاو کی وجہ سے تو اس کے بعد پڑھنے والی جو پہلی پورنی ماں ہوتی ہے اسے پورنی ماں گرو پورنی ماں کہتے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب سوری کا بہت سا پرکاش چندرمہ پر پڑھڑا ہوتا ہے اور چندرمہ ساتھی ساتھ میں پرتوی کی نکڑ بھی ہوتا ہے تو گرو پورنی ماں کہا وہ چندرمہ وہ جوتسنا وہ چاندنی ان سبھے چٹانوں پر پڑھ رہی ہے اور مہاراج اس کے اوپر سے آسن لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اس درشی کا دھیان رکھیں تو کہتے ہیں نا دھیان مولم گرو رمورتی اس گرو مورتی کا دھیان رکھیں گرو پورنی ماں کے دن کہ تیور جوتسنا ادبوت چاندی چھٹک رہی ہے اور سفے چٹانوں کے اوپر سے جو سوہم چمک رہی ہیں جیسے کہ سنگر بھر کی چٹانے ہوتی ہیں ہم مہاراج اس میں دھیانست مدرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ادبوت درشن تھے وہ ادبوت درشن رہے ہوں گے میں تو ساکشی نہیں رہا ہوں چھوٹا تھا سب لیکن جو تب مہاراج کے ساتھ اس درشن میں سامل تھے ان سے سونا جی ضرور ہے سہجی کلپنا کر سکتا ہوں کہ ایسا درشن رہا ہوگا تو آج مہاراج کا درشن دینے کا وہ بھابی روپ وہ بھابی مورتی میں آپ کے ساتھ سا جا کر رہا ہوں گرو پورنی ماں میں کیونکہ گرو گیتہ کہتی ہے دھیان مولم گرو مورتی دھیان مولم گرو مورتی پو جا مولم گرو پردام دھیان مولم گرو مورتی پو جا مولم گرو پردام منتر مولم گرو پردام موکش مولم گرو پردام برو کی کرپا آپ پر واسطہ میں موکش کے سمانی موکش روپی بن کے آپ کے لئے ساری سمسیوں کا موکش ہو مکتی ملے سمسیوں سے مکتی ملے چنتاؤں سے مکتی ملے بیماریاں سے مکتی ملے ان سب استطیقیوں سے جو اوانچنی ہیں آپ کے لئے اور جہاں سمتی تہا سمتی نانا بس وہ سمتی بنی رہے اور ویسے کرم ہو جنہیں ست کرم کہا جائے تو اس کا پرینام بھی ست نکلتا ہے آج مہاراج کے اس دھیان مورتی کی چرچہ کے بات اور کچھ کہنی کو میں نہیں سمجھتا ہوں رہ جاتا ہے تو اس شنگ کو اپنی دھیان میں اتاریں سوچئے کہ چندرمہ کا پربھاؤ ہماری پرسوی پر عدود پڑتا ہے پرتوی جس میں ستر پرتیشت تک جل ہے اور پرنیما کے دن جس دن چاند قریب ہے پرنتا میں ہے اس کی اور کو سمودر بڑھ جاتا ہے دہرے اٹھے لگ جاتی ہیں جوار اور ہمارا شریر بھی تو یتھا پندے تتھا بھرمانڈے تو نہ کیا پرتوی سے ہی نہیں پورے بھرمانڈ سے جیسا ویسا ہے ویسا ہی شریر ہے یعنی پرتوی کے ہمارے گرہ کے سمان ہی اس کی رچنا ہے ست پرتیشت پانی ہی ہے اس میں اور یہ پانی بھی سمودر کے پانی کی طرح کھارا یعنی اس میں نمک ملا ہوا ہے ویون پرکار کا سمودر کے پانی سے بھی جاتل ہے اس کی سن رچنا وہ بھی بلکل وہی کرتا ہے جو سمودر کے پانی پر بھاو پڑتا ہے چندرمہ کا گروپورنیمہ میں اس کی اور کو اٹھ پڑتا ہے چل پڑتا ہے اس کی اور کو کھچا چلا جاتا ہے چندرمہ کا کرشن ہے تب ایک چیز سوچنے کی ہے کہ ایک تو من استطیقی وہ ہے کہ جہاں پر ویوستہ ہے کہ بھئی جیسے ہیں جیسے ہیں ویسا ہے یہ ہماری شاہدنیتی ہے اور ایک استطیقی وہ ہے یہ نہیں ہم جیسا چاہیں ویسے ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ گروہ واقعی ہی ہے کہ اسیم سسیم سے اسیم کی یاترہ ہی آدھیاتنی کی یاترہ ہے اہم بھرمہ آسمی توہم بھرمہ آسمی توہم تدسی کہ تم میں اور بھرمہ میں کوئی انتر نہیں تم وہ ہو سکتے ہو اس یاترہ میں نکلو تو اپنی اس سنبھاؤنہ کو سمجھو تو بس یاترہ میں نکلنی کی پریڑڑا ہے تو آج گروہ پورنیمہ میں جب ایک وشیس ایسا مہرت بنا ہوا ہے پاکرتک مہرت کہ جب شریر کے سارے دروی چندرمہ کیوں کو کھچے چلے آ رہے ہیں اور کہتے بھی ہیں نا جوتیش میں چندرمہ من سو جاتا ہے من کا مول چندرمہ ہے اور من میں ہی دونوں پرکار کے منیو منو شنام کارانک مند موکشویو موکشویوی من میں اور بندن بھی من میں تو دونوں ہی جب من سے پتی ہو رہے ہیں تو آج کے سمجھ میں جب وہ اپنے اتکرش میں ہیں اٹھ رہی ہیں لہ رہے ہیں تو من کیسا ہونا چاہیے من میں ویچار کیسے ہونے چاہیے من بھراوا ہو آنند سے من بھراوا ہو پریم سے من بھراوا ہو کرونا سے من بھراوا ہو وہ سارے کامناہوں سے جو ہم کامناہیں کرتے ہیں مرتیور ماں مرتیور گمیہ تم سو ماں جوتیر گمیہ تم سو ماں جوتیر گمیہ اندکار سے پرکاش تک کی آترہ دراصل من کی آترہ وہ ہی ہے کہ جب من میں آج کے دن میں وشیس روپ سے سنکلپ لے کے بیٹھے ہیں کہ میں آنند میں ہوں میرے من میں کوئی نکارات پر کفیچار نہیں ہے کیوال آنند ہی آنند ہے پریم ہی پریم ہے شردہ ہی شردہ ہے وشوا سے وشوا سے اور دہری ہے یہی گروہ کی قرپہ ہے یہی گروہ کا آشرواد ہے اور یہی گروہ پورنیمہ کا ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جہاں پر آپ ذرا سی دیر کے لیے اس گروہ مورتی کو دھیان میں رکھ کر اپنے من کو ان سکھا رات تک پیچاروں سے بھر کر بس سوہم باقی کچھ ہونے دیجئے تمہیں اپنے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی وہ گروہ چندرمہ وجود سنہ سوہم ہی گروہ کرپہ سے کر دیں گی کیونکہ گوہ شمولم گروہ برمہ گروہ برمہ گروہ 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 ساکشات پر برمہ ساکشات پر برمہ گروہ 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 ہم گروہ گروہ موسیقی